آپ حضرت شیخ شادی شراز رحمت اللہ علیہ سرکار آپ کا لقب شیخ العزل آپ کی ولادت پانچ سو اسے ہزری میں شراز ایران میں ہوئی آپ کے والد کا نام شیخ عبداللہ شرازی ہے آپ کے والد بادشاہ عطابق شاد زنگی کے ملازم تھے بچپن میں ہی آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور بہت غریبی اور تکلیف میں وقت گزارا آپ کے چچا نے آپ کی پرورش میں مدد کی آپ نے بغداد جا کر مدرسہ زامیہ نظامیہ میں قرآن حدیث، فقہ، قلام، عداب اور تواریح کی تعلیم حاصل کی آپ کی لکھی ہوئی مشہور کتابیں بوستان، گلستان ایک مرتبہ آپ نے ایک ربائی لکھی جس میں تین مصرے لکھے اور آخری مصرہ نہیں ملنا تھا رات کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ فرما ہے اور فرما رہے ہیں کیوں پریشان ہو آپ نے شیر سنا کر عرش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربائی کا آخری مصرہ نہیں ملنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربائی پڑھنے کے لئے فرمایا آپ نے پڑھ کر سنایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دو کہ سلو علیہ وآلہی اس طرح شیر مکمل ہوا بلغ العلا بکمال ہی قشفت دزا بجمال ہی حسنت جمیع خسال ہی سلو علیہ وآلہی ترزما آپ کمال کے عروض پر پہنچیں آپ کے زماز سے تاریخی دور ہوئی ساری اچھی خسلتیں آپ میں جمع ہیں آپ اور آپ کی آل پر رحمت ہو ایک مرتبہ ایک شخص شیق شادی کے خدمت میں حاضر ہوا آپ نے اس کے گزر بسر کے بارے میں دریافت کیا اس نے کہا مل گیا تو کھا لیتا ہوں اور نہ ملے تو صبر کر لیتا ہوں یہ سن کر آپ نے فرمایا ایسا تو بغداد کے کتے بھی کرتے ہیں یہ سن کر اسے تاجب ہوا اور اس نے یہی سوال آپ سے کیا آپ نے فرمایا مل گیا تو صدقہ کرتا ہوں اور نہ ملے تو شکر کرتا ہوں اکوال آپ فرماتے ہیں کہ مجھے دو شخص کبھی نہیں ملے پہلا جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور وہ غریب ہو گیا ہو دوسرا جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو دو شخص اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں وہ امیر جس میں عزیزی و انکساری ہے اور وہ غریب جس میں خسد نہیں ہے تھوڑے تھوڑے عمل بھی مل کر زیادہ ہو جاتا ہے جس طرح تھوڑا تھوڑا اناج جمع کرتے رہنے سے گودام بھر جاتا ہے اور تھوڑے تھوڑے کر کے زیادہ پانی جمع ہونے کے بعد باندھ ٹوٹنے پر وہ پانی سیلاب بن جاتا ہے آہستہ آہستہ مگر لگتار چلنا کامیابی کی جمانت ہے مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وزود کو جلا کر راہ کر دیتی ہے عزیزی میں کامیابی اور تکبر میں ناکامی ہے سچ میں خوشی اور چھوٹ میں پریشانی ہے سبر میں پرکت اور گصے میں نقصان ہے گناہ میں بیماری اور استقفار میں شفا ہے جس طرح گلاب کو پانے کے لیے کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے ویسے ہی تکلیف سے گزر کر خوشی حاصل ہوتی ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ رکھنا ہماکت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے غریز کرنا تکبر ہے تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہے یا اس سے اچھا ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں خوشبو وہ ہے جو خود اپنا پتا دے نہ کہ اتر بتائے کہ یہ خوشبو ہے پیٹ کا غلام شاید ہی رب کی عبادت کر پاتا ہے بادشاہوں کو وہی نصیحت کر سکتا ہے جس کو نہ سر کا خوف ہو نہ ذرکی تمنا اس سے تو خاموش رہنا بہتر ہے کہ کسی کو اپنے دل کے بات کہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا آپ حضرت شیخ شداب الدین عمر سورہ وردی رحمت اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت شیخ مصلی الدین شادی شرازی رحمت اللہ علیہ اور تمام اولیاء اللہ کے وسیلے سے سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے اور سب کے ایمان کے حفاظت فرمائے اور سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور سب کی نیک زائد مرادوں کو پوری فرمائے آمین